اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا ومولانا عبدالقاسم محمد اللہ الرحمن الرحمن الرحیم وعالی الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی عداقہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابه الكریم وہو اصدق السوادقین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل جعل حق وزحق الباتل اِنَّ الْبَاطِلَا كَانَ زَهُوْقَا سَلَوَاتِ مُحَمَّدِ اللہ الرحمن 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 بسم اللہ علیہ وسلم صلوات ارشاد فرمادے محمد ورعالم صاحبان فکر و نظر بہترین تاثرات اور تجزیع آپ ذات کی خدمت میں ہمارے مقدس علماء پیش کر رہے تھے اور ہر تقریر کا حدف بس یہ تھا کہ سردی میں سرد نہ ہو جائیں بلکہ اپنے ایمان کی گرمی کو ظاہر کریں عزیزان محترم اس ذاتے والا صفات کے لیے یہ تازیتی جلسہ اور مجلس پر پاکی گئی مدرس امام جعفر صادق علیہ السلام میں کہ جس نے اپنی تمام تر زندگی کا حصہ مظلوموں کی حمایت میں رکھا اور زندگی کے آخری سانس تک وہ اسی بات پر کوشن تھے کہ کس طرح سے دین اسلام کا پرچم سر بلند رہے اور مظلوموں کی حمایت کی جائے ابھی برادر بزرگوار مالک اشتر اور ان کی تفصیلات اور امیر المومنین کے تاثرات اور امیر المومنین کے بارے میں بیان کر رہے تھے میں یہی بیٹھا سوچ رہا تھا کہ واقعا ہم نے کتنی بڑی دولت کھو دی ہے اس پر غور کرنا چاہیے اور اگر ایک سلسلے کے ساتھ ہم تسلسل قائم کریں اپنے ذہن میں تو دیکھئے کبھی بھی کوئی چیز سمجھ میں اس وقت تک نہیں آتی کہ جب تک کوئی پروسپیکٹس کوئی حدف کوئی بارڈر لائن کوئی ایسی چیز ہمارے پیشے نگاہ نہ ہو بہرحال یہ آپ تو لاوز بیٹھے ہوئے ہیں اور دیگر لوگ بیٹھے ہیں اس وقت تک بھئی میں اگر کوئی ایک ایسا نام لوں زید مثال کے طور پر ایک نام ہے زید میں زید کا نام نامی اور اس میں گرامی گردان دوں کسے معلوم ہر ذہن یہ سوال کرے گا یہ کون زید کون ہے زید تو زید کو بتانے اور تعرف کرانے کی ضرورت اس لیے ہے کہ زید کوئی ہے جو شخص ہے جس پر انسان ہونے کا اطلاق ہوتا ہے اس کے باپ کا نام کیا ہے اس کی ماں کا نام کیا ہے یہ کس خاندان اور قبیلے سے تعلق رکھتا ہے یہ سارے جب تک ایڈریس بتائے نہ جائیں گے کب تک آپ نہیں پہچان سکتے میں آپ کے سامنے ایک آسان سی مثال اور اپنے چھوٹے بچوں کو سمجھانے کے لئے کہہ دوں میں کہہ دوں میرا مکان ہے تو اگلا سم پوچھے گا فوراً within second پوچھے گا کہاں یعنی مکان تو اس کے ذہن میں تصور کر گیا مگر کہاں یہ بتایا جائے تب وہ سمجھے گا کہ ہاں کس زمین پر کس شہر میں کس گلی میں کس محلے میں ہے امیر المومنین حضرت علی کی شخصیت امیر المومنین حضرت علی کی شخصیت اس وقت تک تعرف نہیں کرا سکتا کوئی جب تک کردار محمدی کو سامنے نہ رکھ جب تک کردار محمدی ہم نہیں جانیں گے پیغمبر کون دین کیا قرآن کیا آئین اور اسلوب اور اصول کیا جب تک ہم نہیں سمجھ سکتے دفاع کسے کہتے ہیں جہاد کسے کہتے ہیں خدا کسے کہتے ہیں ذلفقار کہاں سے آئی کیوں اس لیے کیونکہ جب تک پیغمبر ہماری زندگی میں ہمارے ذہن میں تصور نہیں ہوگا کہ پیغمبر کی تاریخ کیا تب تک علی کا کارنامہ ادھورہ ہے بات پہنچنی چاہیے آپ تک جب تک پیغمبر کا کردار ہمارے سامنے نہیں ہوگا اور اسی تسلسل کو خدا کی ذات تک جب تک خدا کی ذات کو ہم نہیں سپنے وجود سے درک کریں گے اپنے ضمیر کی آواز سے نہیں سمجھیں گے تب تک پیغمبر کا اعلان ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا کس کے لیے بات کہی جا رہی ہے اور پیغمبر کو جب تک نہیں سمجھیں گے جب تک علی سمجھ میں نہیں آئیں گے اور علی اگر سمجھ میں آ جائیں تو پھر میں حیدر رضا باس صاحب کا ایک جملہ اور آگے برہا دوں کہ میرے لیے یہ اور میرے لیے وہ امام علی علیہ السلام کا ایک جملہ ہے مالک اشتر کے لیے کہ جیسے میں پیغمبر کے ساتھ تھا ویسے مالک میرے لیے یہ تاریخ میں صحابہ علی کے صحابہ کے اس حجوم میں ایک انتخاب ہے مالک کے لیے کیوں؟ اس لیے کیونکہ مالک اس ذات والا صفات کا نام ہے جو اپنے عزم و استقلال پر باقی دیگر بھی تھے دیگر بھی صاحبِ کمال اور صاحبِ عزت اور صاحبِ فضیلت اور صاحبِ کرامت تھے مگر مالک کے لیے یہ جملہ ہے کہ جیسے میں پیغمبر کے ساتھ ویسے مالک میرے ساتھ اور اگر دنیا نے تشبیح دی ہے تو سوچ سمجھ کے دیا تو اب قاسم سلیمانی کو سمجھنے کے لیے پہلے رہبر کو سمجھنا پڑے گا پہلے رہبر کو سمجھنا پڑے گا رہبر کسے کہتے ہیں ایک پگڑی باندھ کے ایک بوڑا سا سفید داری کا انسان جو ہاتھ میں چھڑی لے کے چلتا ہے چھڑی تو نجانے کتنے لوگ لے کے چلتے ہیں کچھ چھڑی سے حرکتیں بھی دکھاتے ہیں کچھ داری بھی رکھتے ہیں کچھ کی داری حد ترخش کو عبور بھی کر جاتی ہیں بہت سے ہوتے ہیں بہت سے ٹربن باننے والے آئے اب یہ بچے شاید نہ جانتے ہوں مگر یہ بزرگان ضرور جانتے ہوں گے ایک پرانا سنا ہوا نام یاد آ جائے گا آپ کے ذہنِ حالی میں کہ ٹربن باننے والے ٹربن کہتے ہیں پگڑی کو پگڑی باننے والا ایک اور زمانے نے دیکھا ہے دس باران پندرہ سال پہلے جو تارابورہ کی پہاڑیوں میں چھپا پھرتا تھا تارابورہ کی پہاڑیوں میں افغان کے تارابورہ کی پہاڑیوں میں چھپا پھرتا تھا مگر اس مردِ مجاہد اور وہ یمن کا شہنشاہ وہ وادیِ یمن کا شہنشاہ اور یہ وادیِ خوراسان کا بادشاہ اگر ہن کو سمجھنا میں سمجھنا ہو تو ذرا سا دلچسپی پیدا کریں میں نے کل بھی کہا تھا مقبول منزل کی مجلس میں جو صاحب تھے یا رہے ہوں تو انہیں تقراری جملہ لگے تو وہ مجھے معاف کر دیں مگر میں کہوں گا کہ یہ مجلسِ حسین یہ جنابِ زینب نے جو فرشِ عزا دیا تھا یہ ورشِ عزا وقت گزاری کی جگہ نہیں ہے بلکہ ذمہ داری کا مقام ہے اور اسی فرشِ عزا کے ذریعے میں ایک بات آپ سے کل بھی کہہ چکا تھا جو ہے مقبول منزل کی مجلس میں کہ فرمجلسِ حسین بریانی کھانے کا نام نہیں ہے بلکہ قاسم سلیمانی بنانے کا مقام اس لیے کیونکہ یہ فرشِ عزا انٹرٹینمنٹ کی جگہ نہیں ہے کہ ہائے اور وقت گزارا اور چلے گئے نہیں ہوش باجانب ہو جائیں یہ اس قوم سے تعلق رکھتے تھے ایرانی قوم ایک محاورہ بھی مشہور ہو گیا زمانے میں حالانکہ یہ ہے نہیں اس کا حصول اور اس کا وجود مگر یہ کہا جاتا ہے ایرانی ایرانی آپ نے ویڈیوز ابھی ویڈیوز کی بات ہو رہی تھی پرانی کہ ایرانی آپ جو اس زمانے میں جس وقت جنگ ہو رہی تھی عراق ایران سے تو اس وقت آپ دیکھیں کہ مائیں اپنے گھر سے بچوں کو رخصت کیسے کرتی تھی دو کیریکٹر بتاتا ہوں ایک کیریکٹر میں ذرا سب وقت لوں گا آپ حضرات کا توجہ چاہتا ہوں لنگر بھائی آپ ذرا اور مو درقشہ کر دیں تاکہ تھنڈک کا اثر کم اور مجلس کا اثر زیادہ دیکھیں ایک سلامات پردے محمد اور عالی محمد دیکھیں میں نے دنگر بھائی کا نام اس پورے مجمع میں اس لئے لیا یہی وہ شخص ہے جس کے سامنے سب سر جھکاتے ہیں بال کٹانے کے لئے خیر میں مشہور ہو گئے آپ تو میں آپ کے حضور میں عرض کروں ایک اور بیدار سلوات میں واقعہ بتاتا ہوں آپ کو کوفے کی تاریخ میں کرملہ کے واقعات میں ایک واقعہ یوں ہوا جو لکھا کہ جس میں یہ دیکھنے کو تاریخ کے ذریعے اور تاریخ کے جھروں کے سے جھانک کے دیکھنے پر یہ ملا کہ کوفے کے حالات کچھ ایسے ہو گئے تھے کربلہ کی جنگ کے پہلے پہلے کہ ماں اپنے گھر میں بچوں کا گریبان پشت کی طرف سے کھینچ کے یعنی کالر پکڑ کے کھینسیٹ لیتی تھی بیس بائیس برس کے لڑکوں کو اور دروازے پر سلیپ کی معنی یعنی ہاتھ لگا کے کھڑی ہو جاتی نہیں جانے دیں گے نہیں جانے دیں گے اور اس تاریخ کے برقلاف برس چون بعد انقلاب ایرانی کے ایران کے موقع پر جب ایراق اور ایران کے میں جنگ کا سلسلہ تھا ایراق لفظ غلط کہہ رہا ہوں میں پشت پنات و صدام کا امریکہ تھا اس نے ہمیشہ سے گنڈے پالے ہیں اس اس نے ہمیشہ سے گنڈے پالے ہیں اس یزید نے ہمیشہ سے اس طرح کے قضافی اور یہ اور وہ اس طرح کے لوگ پالے ہیں اور اس کا استعمال کیا ہے پھر خیر جب یہ ہوا تو نوخیز بائیس بیس برس کے آپ مدرسے کے طلاب ہیں شباب پہ ہیں سنن شباب میں ہیں آپ اس بات کو ذرا محسوس کریں گے کہ بیس بائیس برس کے لڑکے جہاد پر جا رہے ہیں اس بورڈر پر جا رہے ہیں جہاں آپ لڑنا ہے اور یقین ہے کہ سامنے کی گولی بھی ہمیں بھی شکار بنا سکتی ہے اور جب جانے لگتے تھے تو قرآن کے سائے کے نیچے سے نکلتے تھے اور مائے اپنے بچوں کو خود تیار کر کے اس جگہ پہ لاتی تھی جہاں تپلقیں مینٹین ہوتی تھی فارسی اور اردو میں پرانی اردو میں استعمال ہوتا ہے ریجسٹر جسے عام زبان میں کہتے ہیں کہ جہاں پر لکھا جاتا ہے کہ ہاں کون گیا کہاں کا رہنے والا ہے کیا ایج ہے کیا باپ اور خاندان ہے اس ریجسٹر کو تپلق کہتے ہیں جو میرانیس نے بھی استعمال کہیں کیا ہوگا عزیزہ نے محترم ایسے ریجسٹر میں التجاہ اور منت اور سماجت کر کر کے نام درج کراتی تھی میں نہیں سمجھ پاتا یہ یہ کون سے جذبے کی مائے تھی جو ممتہ کو کا گلہ گھوٹ کر کے حق کی حمایت کے لیے اپنے بچوں کو تیار کرتی تھی میں قاسم سلمانی سب نے تعریف کیا یقیناً تعریف کے قابل تھے مگر اس ماں کے لیے بھی ایک بار خراجِ عقیدت رکھیے جس نے پال کے قاسم سلمانی جیسا بنا میں ایک جملہ دوں آپ کو اگر یہ مجلس ہو رہی ہے تو ایک جملہ دوں کہ ہمیشہ پڑھنے والوں کا کمال ہوتا ہے پڑھنے والوں کا کمال ہوتا ہے پروردگار ان دو پالنے والے پر ان دو پالنے والے پر رحمت نازل فرما یہ پالنے والے کا کمال کیا ہے ایک باپ ہے ایک باپ ہے مگر اگر پال دے ایک باپ ہے جس نے ایک بیٹی کو جنم دیا ایک اور عورت سے ایک بیٹی اور ایک بیٹے کو جنم دی ایک بیٹی زمانے نے تاریخ کے جھروکے سے جھانک کے دیکھا تو خود ساختہ خطاب کی ہم سے ہم کنار ہوئیں اور بیٹی بہرحال بیٹی ہے کیا کہوں آگے زبان کیا کھولوں مگر اتنا ضرور کہوں گا کہ زمانہ آج بلی خراج عقیدت کے ساتھ انہیں ام المومنین کہتا ہے خلیفہ اول کی تین بچے تین بچے جس میں ایک ماں سے ام المومنین ہیں اب وہ تاریخ کی لفظیں ہیں مہی دورانہ وہی کام ہے اب وہ نام نہیں لے سکتا نام نامی اور اس میں گرامی تو نام نہیں لیتا میں پھر اس کے بعد اسمہ بنت عمید سے دو بچے ہوئے کلسوم اور محمد ابن ابی بکر عزیزان محترم پالنے والے کا کمال دیکھئے ایک جنگ ہے جنگ جمل جس میں ایک باپ کے دو بچے ہیں ایک بیٹی ہے ایک بیٹا ہے اب دیکھئے کہ کون کس کے سامنے کھوا ہے یہ پالنے والے کا کمال تھا کہ جنم دینے والے کا کمال نہیں ہوتا پالنے والے کا کمال ہوتا ہے کہ پالنے والا اگر علی جیسا ہے تو محمد ابن ابی بکر خلیفہ اول کے بیٹے ہونے کے باوجود حق کا ساتھ دیتے نظر آ رہے ہیں یہ پالنے والے کا کمال ہے کہ اگر پال دے پال دے تو اس ماں کے لیے ہماری طرف سے خراج عقیدت ہے کہ جس نے ایسا پالا یہ تاریخ کتابوں کی زینت نہیں ہے یہ باتیں کتابوں کی زینت نہیں ہیں میں اب بھی سوچتا تھا شہور بھالیدہ ہونے کے بعد میں یہ سوچتا تھا کربلا کے واقعات میں ہمیشہ دعویٰ کرتا ہوں کہ ایک ہزار زندگی کے جہتے ہو ان پر کربلا ہنڈٹ پرسنٹ پرفیکٹ ہے میں ایک جگہ پر رک گیا ایک جگہ پر رک گیا قبلہ اور آغایون بزرگان ہیں آپ ہزارت کی نظر میں وہ ساتھ ہے میری بات کی تائید ہوگی ایک جگہ پر میں رک گیا جب مسلم ابن اوسجا کی شہادت کے بعد مسائب نہیں ہے پالنے والے کا کمال ہے مسلم ابن اوسجا کی شہادت کے بعد ایک بیٹا نکلا ہے قیمے کا پردہ ہو لٹکے وہ امام زادہ بیٹا نہیں تھا وہ مسلم ابن اوسجا کا بیٹا تھا اور جب نکلا تو وہ جہو جلال وہ جنگی اسلحے وہ زیرا کی کڑیاں جو آپ اس میں تکرا رہی تھی ڈھیلی ہونے کے بعد وہ امامہ جو بھلا تھا اور سر چھوٹا وہ قد جو چھوٹا تھا مگر ارادہ اور آزم اور استقلال بڑا ایسا تھا کہ امام کائنات حضرت امام حسین نے دیکھا کون کہا میں فرزند مسلم ابن اوسجا کہاں جا رہے ہو کہا آپ ہی کے پاس آ رہا تھا آپ ہی کے پاس آ رہا تھا کس لیے کہا مجھے جہاد کی اجازت دے دیں دیکھیں دھیان دیجئے گا مجھے جہاد کی اجازت دے دیں تو امام نے فرمایا جی جملہ سنکر تمہاری ماں کے لیے تمہارے باپ کا غم کافی ہے یعنی یہ تسلی بھی تھی پورسہ بھی تھا اور بچے کو جہاد کی اجازت نہ دینے سے ایک پرداداری کے ساتھ انکار کی قیفیت تھی تمہاری ماں کے لیے تمہارے باپ کا غم کافی تھا تو آپ بیٹا کہتا ہے اسی ماں نے مجھے سجا کے بھیجا ہے میرے لیے صد افتقار اور میری نسلوں پر صد افتقار ہے کہ میں امامت کے کام آ جاؤں عزیزان محترم ماں کا کمال یہ ہے یہ ماں اولادیں نہیں پالتی ہیں یہ امام زمانہ اور دین کا سپاہی پال رہی ہیں انہیں ہوش پہ جانب ہونا چاہیے کہ اگر ماں اپنے پالنے کی روش کو سمحان لے تو قوم میں واقعین قاسم کھلے مانی جیسے لوگ نظر آتے ہیں یہ ماں ہیں وہ کہتا ہے وہ بیٹا کہتا ہے اسی ماں نے سجا کے بھیجا ہے جو ماں منتا کی اسیر ہوتی ہے کچھ نئے دن ہم برسوں کے بعد عزاداری میں شریک اور انہمات ہونے کے باوجود وہ جذبہ آدھی تک کلیکٹ نہیں کر پائے جو چند روز میں مادر وحب نے اختیار کر لیا جملہ کہہ رہا ہوں جملہ یہ وحب نہیں آئے ہیں سلام ہے مادر وحب کو کہ جس نے تاریخ میں وہ عبارت اپنی ذات سے لکھوا دیا کہ جس کی نظیر آج تک نہیں مل پائی اور وہ کیا کچھ تو تھا کہ چند روز میں وہ زینب کی کنیزی میں اتنا سیکھ گئی تھی کہ جو چیزیں ہم امامت پر صدقہ کرتے اسے واپس نہیں لیں گے مائیں اپنے بچوں کی کچی ہملی برداشت نہیں کر پاتی اور وہ کچے سر کو بال سے پکڑ کے حقیر بنا کر کے اور رفتار اور چکر دے کر کے فوج یزید پر اور شمر اور پسر ساتھ کے موں پر اچھال کے بتا دیا کہ دیکھو مائیں جب اپنے آپ میں ارادہ کر لیتی ہیں تو بچے قاسم سلمانی اور وقت کے وحبِ قلبی بنتے یہ ماؤں کا کنال تھا یہ ان گودیوں پر سلام جنہوں نے ایسے مجاہد پیدا کیے کہ آج دنیا ناس کرتی ہے اور میں عزیز ہوں کیا کہوں کہ آج سب کے سب بس اتنا آپ کے حضور میں کہہ دوں کہ دل بھرا ہوا ہے غم و غصہ سب کے ساتھ ہے شاید ہو سکتا ہے یہ چھوٹے بچے نہ جانتے ہوں بہت بڑا نقصان ہو گیا مگر اللہ کی ذات اور اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہے کہ پروردگار ہمارے اوپر لطف و کرم کرے گا جس قوم کا پشت پناہ کائنات کا امام ہو مگر یقینا جنازے پہ نماز کے وقت کی جو قیفیت ہے اس عصر حاضر کے اولیاء کی اولیاء اصر حضرت آیت اللہ اللہ علی خامنائی کی جو قیفیت ہے اس سے اس بات کا احساس ضرور ہو گیا کہ بہت بڑا نقصان ہوا مگر اس نقصان کی بھرپائی کے لیے میں مسائب کی دہلیس پر آ گیا میں اتنا کہوں گا میرے بچوں تمہارا فریضہ اگر کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم اپنے اندر یہ ارادہ پیدا کرو کہ اب ہمیں بھی دین کا مجاہد بننا ہے دین کا مجاہد بننے کے لیے گمیں نہیں چلانا ہے مظلوموں پر ظلم نہیں کرنا ہے بلکہ اپنے اندر صلاحیتیں پیدا کیجے اپنے اندر علم پیدا کیجے اپنے اندر کوشش اور کاوش کیجے تاکہ آپ کے آگے کوئی نہ جا سکے جہاں ہوں یہ امام علی کا آخر آخر میں ایک پیغام کہ میرا چھانے والا اگر وہ واقعی میرا چھانے والا ہے تو وہ ہزاروں کی بھیڑ میں بھی نمائیہ ہے میرے عزیزوں اب یہ وہ وقت ہے کہ جب ہم آرام سے سوئیں اور آرام سے کھائیں اور اپنی زندگی اور دنچریہ میں مشغول ہو جائیں نہ اب ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے ازاداری سے عظم و استقلال لینا چاہیے یہ مجلسیں جو جگہ جگہ ہو رہی ہیں اللہ جو لوگ دمے درہمے سخنے جس طرح سے بھی اس مجالس میں اور اس مرد شہید کے لیے کوشاں ہیں اللہ ان پر رحمت اور جزائے خیر کے دروازے کھول دے مگر عزیزوں بڑے خوش نصیب ہیں بڑے خوش نصیب ہیں مرہوم جرنل قاسم سلیمانی آپ نے ویڈیوز میں تصویروں میں امیجز میں دیکھا ہوگا نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو سیاہ لباس پہن کے جنازے میں شرکت کر رہے ہیں میں کہوں گا قاسم سلیمانی تمہیں سید شہدہ کے بارگاہ میں شہادت نصیب ہوئی عزاز ملا خوش نصیب مگر مرہوم جرنلہ ایک وقت وہ آیا ہے کہ جب بنی اصد کے لوگوں کو بلایا ہے اتھر آؤ میں تم سے سفارش کرتا ہوں میں تم سے گزارش کرتا ہوں کہ مجھے دفن ضرور کرنا مجھے غسل دینا مجھے کفن پھنانا مجھے دفن ضرور کرنا اور اب جاؤ اور اپنی عورتوں کو بھیج دو اب جاؤ اور اپنی عورتوں کو بھیج دو عورتوں کو بلایا اور اس کے بعد سر جھکا کہ حسینِ غریب نے پردیش میں اعلان کیا اے بنی اصد کی عورتوں اگر حکومت کے خوف سے تمہارے مرد مجھے غسل و کفن اور دفن کرنے سے قاسر ہو تو تم رات میں آنا اپنے پردے کا خیال رکھنا رات میں آنا خدا کی قسم جس کی بہن کا پردہ دیار و دیار اللہ اکبر اربابِ ازا رات میں آنا مجھے غسل دینا مجھے کفن بنانا اور مجھے دفن کرنا اور جاؤ اور میں منت کرتا ہوں التجا کرتا ہوں اپنے بچوں کو بھیج دو اپنے بچوں کو بھیج دو بچوں کو بولاکہ حسین نے کافتے ہوتوں سے آواز دیا بچو تم بنی اصد کے رہنے والے ہونا اگر تمہارے ماں بھاپ حکومت کے خوف اور حالات سے مجھے غسل و کفن و دفن میں نہ رہیں تو تم کھیلتے کھیلتے آنا ایک ایک مٹھی خاک اٹھانا میرے جسد پہ ڈالتے دانا ہائے حسین غریب عربابِ اعزاء عربابِ اعزاء وہ حسین کہ جو اتنا مظلوم تھا ایک جرنل کی ایک کمائنڈر کی ایک سردارِ لشکر کی شہادت کی مجلس ہے عزیزوں تاریخ کہتی ہے یہ میرے استاد بھی یہی جملہ دوراتے تھے کہ جب اب باز گھوڑے سے زمین پر گھرے اے ابباس کا علم اٹھانے والوں اے ابباس کے پرچم تلے اپنی مرادوں کو مانگنے والوں اے باب الحوائد سے اپنی غرز و غائد کہنے والوں سنو کہ حسین کا جملہ حسین کے بارے میں الفاظ ہیں کہ جس وقت ابباس گھوڑے سے گھرے حسین نے کمر پہاتھ رکھ لیا یا آخری اے میرے بھائی تمہارے مرنے سے میری کمر چھوڑ گئی اربابِ ازا اور حسین مقتل میں جانے کو ہوئے تاریخ لکھتی ہے حمید ابن مسلم نے لکھا کہ حسین اکبر کے سہارے سے مقتل میں جا رہے تھے کبھی چلتے تھے کبھی بیٹ جاتے تھے کبھی چلتے تھے بیٹ جاتے تھے اور اس کے بعد جب ابباس کے جسد کے پاس پہنچے ہیں حسین حسین نے سر کا پہل دیکھا ابباس کے سر کو زانو پہ اٹھایا اور ایک جملہ کہا ہے اربابِ ازا ابباس تمہارے جانے سے ابباس تمہارے جانے سے جانتے ہو کیا ہوا عزیزوں عرب میزاج یہ ہے کہ عرب جب کسی کو عزت دیتے تھے تو باپ کے نام سے پکارتے تھے اور جب کسی کو حقیر کرتے تھے تو ماں کے نام سے پکارتے تھے جب حسین اکبر کے سہارے ابباس کے جسد تک جا رہے تھے کسی کمیگا سے کسی لئین نے آواز دیا اے زہرہ کے لال اب تم کیسا محسوس کرتے ہو ہم نے تمہارے ابباس کو مار ڈالا اربابِ ازا حسین ابباس کے کہتے تھے اربابِ ازا اور آخری جملہ آخری جملہ اربابِ ازا اور مجلس تمام ہے بس عزیزوں آخری جملہ اور یہ کہ جب زینب مدینہ آئی ہے نا زینب مدینہ آئی تو تاریخ کہتی ہے کہ جو قیفیت تھی وہ یہ تھی کہ جیسے ہی زینب مدینہ آئی تو زینب نے آواز سیدہ سجاد بشیر ابن جزلم سے کہو کہ وہ قافلے کو روک دیں اور جا کے مدینہ میں ہمارے آنے کی خبر دیں بشیر چلا شالِ ازا اور ہا پرچھم لیا اور چلا اور مرسیہ پہتا ہوا چلا اور اس کے بعد تاکہ خبر دیا آنے والوں کی مدینہ سے لوگ پہنچنا شروع ہو گئے لیکن جب مدینہ سے لوگ پہنچے ہیں عورتیں پہنچیں ایک دوسرے سے بات کر رہی تھیں یہ منادی جو ندہ دے رہا تھا یہ کس کے بارے میں کہہ رہا تھا وہ تو کہہ رہا تھا اہلِ بیتِ حسین ہی آئے یہ کون ہے جن کی صورتیں ہم پہنچان نہیں پا رہے یہ کون ہے جن کی صورتیں ہم پہنچان نہیں پا رہے ہیں کچھ بچے آئے چاروں طرف سے مرد آ گئے اب چاروں طرف سے مجمع تھا کہ مرتبہ کسی درمیان میں کسی نے آواز دیا اے اہلِ مدینہ اپنے مردوں سے کہو اپنے عورتوں سے کہو کہ وہ پیچھے ہج آئیں مادرِ ابباس آ رہی ہیں اب کیا تھا جیسے ہی ان بیبیوں میں زینب نے ماجہبِ ابباس کی ماں کا نام سنا اور آمد کی خبر سنی اٹھی عزیز و دستور ہے آپ گھروں میں ملاحظہ کیجئے بیٹھیاں جب پردیس سے گھر آتی ہیں تو سفر کی اوداک سناتی ہیں جیسے ہی زینب نے سنا مجمع سے اٹھی اے دوڑی ماں مادرِ ابباس کی طرف اور دلے میں باہر دال کے آواز دیا اممہ ہم لٹ کے آئے ہیں اممہ ہم لٹ کے آئے ہیں اممہ ہم لٹ کے آئے ہیں اممہ میرا اکبر مارا گیا اممہ میرا قاسم مارا گیا اممہ میرے ازگر کے گلے پتیر چلا اممہ میری سکینہ شام میں گھٹ گھٹ کے مر گئی اممہ میرے بھائیہ کے گلے پاپوس کی جانب سے خنجر چلا اممہ ہمارے ہاتھ باہ دے گئے اممہ ہماری ریدہ چینی گئی اماں ہمارے خیمے جلائے گئے مرتبہ مادرِ عباس کہتی ہے شہزادی کچھ دیر کے لیے اجازت دے دو میں روزہِ رسول جانا چاہتی ہوں کہا اماں کس لیے کہا میں عباس کی سکایت کروں گی عباس کہا تھا سینب قصدن سب کا نام لے رہی تھی مگر عباس کا نام اس لیے نہیں لیا کہ سینب جانتی تھی کبھی بچے کی مسئیبت ماں کے سامنے نہیں بیان کی جاتی ویکمتبہ زینب نے جیسے سنا آواز یا اماں جب تک میرا با زندہ تھا ہم پر گولیاں جو مسئیبت نہ تھی مگر جب میرا بھائی مارا گیا واہ اردتا واہ اخریت ناصر